بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین تونسہ شریف کا پرانا نام کیا ہے اور تونسہ شریف کی سنگھڑ پل کب بنائی گئی اور پاکستان کے انجینئر نے کس انجینئر نے بنائی ہے تونسہ شریف کی کود آبادی کی نائے اور تونسہ شریف کی مکمل تاریخ کے بارے میں جانے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تونسہ شریف کا پرانا نام کیا ہے اٹاک ہے تونسہ شریف کی جو سنگھڑ پل ہے وہ سو پنجیت میں بنائی گئی پاکستان کے انجینئر نے بنائی اور تونسہ شریف کی آبادی تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار ہے تونسہ شریف کی تاریخ تونسہ شریف پاکستان کے زلہ ڈیراغازی خان کا ایک شہر ہے اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور ہزاروں سالوں سے آباد ہے قدیم زمانے میں تونسہ شریف بڑے تجارتی راستوں کے ساتھ اپنے تجویراتی بحال وقوع کے لیے مانا جاتا ہے مانا جاتا تھا اور تجارت اور ثقافت کے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا مغل سلطنت کے دوران شہر پر مقامی گورنروں کی حکومت تھی جو شہنشاہ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے انویں صدی اور بیسویں صدی کے اوائل میں یعنی شروع میں تونسہ شریف سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بان گیا اور برطانوی نوعبادیاتی حکومت کے خلاف تحریک آزادی کا ایک مرکز تھا انسو ستالی میں تقسیم ہند کے بعد تونسہ شریف پاکستان کا حصہ بن گیا اور اس کے بعد سے خطے کی معاشیت اور معاشری میں نمائی کردار ادا کرتا رہا تونسہ شریف اپنی مذہبی اہمیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ صوفی بزرگ میاں غلام حصول کے مزار سمید متعدد مزارات اور مساجد کا مقام ہے ہر سال ہزاروں زہرین تونسہ شریف ان مزارات پر حاضری دینے اور مذہبی تہباروں اور تقریبات میں شرکت کے لیے آتے ہیں تونسہ شریف کا دربار ایک قرآنہ امامت ہے جو انویں ستی میں بنایا گیا تھا یہ ایک قدیمی اعتبار سے خاص مقام پر ہے اور اس کا تعریف اور عقیدہ انتیاز ہے دربار تونسہ شریف کا مختلف احتجاج اور عقیدہ ہے بہت سارے لوگ ان پر آتے ہیں دور دراز مقام سے زیارت کے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تونسہ شریف کی ہسٹی شیئر کریں سوچے شیئر کریں پاک موسیقی